اگر کسی آدمی نے جمعہ کی ناماز کے بعد غسل کیا تو اماز southam ke nasab تو کیا ہو جائے گا سنن ادا ہو جائے گی لیکن شیخ این کر نازی stick سنن ادا اور اگر کسی نے مثال کے طور پر سبھائی حضرت ki ناماز کے بعد غسل کر ریا تبnd اما محمد کے نازیق ادا ہو جائے گی لیکن شیخ این کر نازیق سنن ادا نہیں ہوگی اللہ یہ کہ وہ اس کے اندر کیا کر لے نمازِ جمعہ کی نیت کر لے اور درمیان میں کیا نہ ہو حدث لائق روایہ اور راجع یہی ہے کہ نمازِ جمعہ کے لئے غصل مسلول ہے فتاوہ کی جو عبارات ہیں ان سے یہ پتہ رکھتا ہے مثال مختار کی جو عبارتیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصلِ جو صلاةِ جمعہ کے لئے مسلول ہے یومِ جمعہ کے لئے مسلول نہیں ہے اور اس کی سنت ہونے کی وجہ کیا ہے اصل میں اجتدائے اسلام میں صحابہ اکرام بچارے مزدور قشم کے لوگ تھے پیشاور لوگ تھے کھیتوں میں کام کرتے تھے بار برزاری کرتے تھے محنت کشی کا کام کرتے تھے اور گرمی بہت ہوتی تھی اور انہی کپڑے لباک پہننے کا ماحول تھا کیونکہ کپڑے اسرے میں اثر نہیں ہوتے تھے اور انہی لباک پہنتے تھے کیونکہ مضبوط ہوتے ہیں سے پھٹتے ہیں آج کی زمانی کی طرح کپڑے پہننے کپڑے بنانے کا عباس تو تھا نہیں وہ زمانے میں جڑا تنگی کا آلن تھا لباس کی کم تنگی تھی تو تاکہ نہ پھٹیں تو انہی کپڑوں کا استعمال ہوتا تھا بختہ جی ہوتا تھا کیونکہ انہی کپڑوں کے مضبوط ہوں گے دیر تک چلیں گے تو اور مجد تنگ تھی اور بلکل قریب تھی تو جمعہ کے دن بھیڑ ہو جاتی تھی اور کیونکہ وہ لوگ تو پسینے سے شرابور ہوتے تھے تو جس کی وجہ سے مسجد میں تاپن پھین جاتا تھا پسینے کی بڑو پھین جاتی تھی بہران بہت سالے لوگ جمع ہوگے سب کو پسینہ آ رہا ہو تو جس کی وجہ سے دوسرے حضرات میں کیا ہوتی تھی تکلیق تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہے جب تم مسجد میں آؤ تو غسل کر کے آیا ہرے کیا کر کے آیا ہو غسل کر کے آیا دیکھئے حضرت ایسا ہے ابن عمر سندھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے نماز جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ وہ غسل کریں متفقونہ لے حضر سید خفی'dی نے سندھے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کے دن کا غسل کرنا واجب ہے ہر بالغ آدمی پر یہاں واجب سے مراد واجب اسطلاعی نہیں ہے بلکہ صحابیتن کے معنی میں اس لئے کہ اگر واجب ہوگا تو ترکے غصر کی وجہ سے گنہگار ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہے